السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یقیناً یہ بہت خوبصورت ویڈیو ہے مجھے ہمارے ایک بھائی نے میسنجر پر مجھے یہ ویڈیو بھیجا اور کہا کہ آپ اس کے بارے میں پتہ کریں کہ یہ ویڈیو ایک جگہ کا ہے لیکن ہم اس کا نام پتہ معلوم نہیں ہے لیکن پھر میں نے جب اس ویڈیو کو سننا شروع کیا تو یہ کرانچی کے ایک علاقے کا جس کو بلدیئر ٹاؤن کا جاتا وہاں کا یہ ویڈیو مجھے موصل ہوا جب میں نے اس کو دیکھا تو پھر مجھے وہی بات یاد آئی کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا اور محمد کے غلاموں کا قفن میلہ نہیں ہوتا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر وہ غلام اگر ایک حافظ ہو جس کے سینے میں اللہ رب العزت کا کلام ہو تو ظاہر بات ہے پھر تو سونے میں سوہاگہ ہے یعنی اس شخص کی بارڈی کو زمین کیسے کھا سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس زمین کو اجازت نہیں لے گا کہ وہ اس آدمی کے بدن کو کھائے جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ فرما دیا ہے مسلمانوں تو یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی میں نے سوچا کہ آج میں بتاؤں گا ان ظالموں کو جن لوگوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کر مٹے مل چکے ہیں اور ان کا یعنی کچھ بھی باقی نہیں ہے قبر کے اندر میں ان ظالموں سے کہتاو ارے ظالموں ابھی بھی وقت ہے سدھر جاؤ اللہ نے تمہیں عقل سلیم دی ہے سوچو اس دماغ سے اور ان وہابی دیوندی نجدی خبیص مرزائی رافزی شیعہ تبرائی ان تمام کے چکروں سے باہر نکل جاؤ اور ایک امت بنو متحد بن جاؤ منظم ہو جاؤ اور ان تمام لوگوں سے رشتہ چھوڑ دو کیونکہ سب یہ انگریزوں کے دلال ہیں اور ہم نے ان دلالوں کے چکر میں ریالوں کے چکر میں اور ہم نے ڈالر کے چکر میں کیا کیا اپنی نبی سے غداری کی ہے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے غداری کی ہے میں آپ سے ابھی بھی کہتا ہوں کہ ابھی وقت ہے ابھی اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے اس زندگی میں سوچیں اگر یہ وقت ہاتھ سے چلا گیا قبر میں چلے گئے تو پھر تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا ابھی وقت ہے آپ اپنے رب کی بارکہ میں توبہ کریں سچے دل سے توبہ کریں اور کہے اے اللہ آج تک ہم نے غلطی کی اور حضور کے بارے میں گندے آقائد ہم نے رکھی چونکہ ان ریال خور مولویوں نے ہمیں بہکا دیا تھا گمراہ کر دیا تھا ان دیووندیوں نے اپنے آقاؤں سے پیسی لے لے کر ہمارے دماغوں کو ہمارے ذہن کو بدلا دیا تھا مگر اے مولا اب مجھے اقل آگئی ہے اور ہمیں آلہ حضرت کا وہ شیئر پڑنا ہی پڑے گا کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں آپ کو جو ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ ایک حافظ صاحب کا ویڈیو ہے تقریبا یہ جو بارش کا موسم گزرا ہے چار مہینے پانچ مہینے پہلے ان کو دفن کر دیا گیا تھا لیکن بارش بہت زیادہ ہونے سے وہاں پر بہت ساری قبریں کھل گئی تھی میں آپ کو لائف ویڈیو دکھا رہا ہوں کوئی اس ویڈیو کو جھونٹا ثابت نہیں کر سکتا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر کوئی جھونٹا ثابت کرے گا تو میں اپنا چینل ہی بند کر دوں گا اس میں ایک شخص جو وہاں پر کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ساری تحقیقات کر رہا ہے کہ آخر یہ کس کی قبر ہے ایک حافظ صاحب کی قبر ہے ان کا تین یا چار مہینے پہلے انتقال ہوا تھا ان کے گھر والوں نے ان کو قبر میں دفن کیا اور بتا رہے تھے کہ ان کو شگر تھا شگر کی ایسا ان کا انتقال ہو گیا لیکن جب قبر میں ان کو رکھا گیا بارش بہت زیادہ ہونی کی وجہ سے وہ قبر کھل گئی کہتے ہیں جب ہم نے قبر کو کھول کر دیکھا خود ویڈیو میں دکھا رہے ہیں وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں مجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو ان کے قفن پر ایک ذرہ برابر میل بھی نہیں ہے یہاں تک ایک دھبہ تک نہیں لگا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کون سے مذہب کو مانیں گے اس مذہب کو جس میں نبی کو مردہ مانا جاتا ہے یا اس مذہب کو مانیں گے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح زندہ ہی نہیں بلکہ جو ان کے آستانے سے ان کے دربار سے جڑ جاتا ہے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے ان تمام لوگوں کی چالوں سے باہر نکلیں اور مذہب محذب اہل سنت والجماعت کو سمجھنے کی کوشش کریں یہی سچا یہی پکا اور یہی حق مذہب ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحْقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ الزَّهُقَ یہ ویڈیو دیکھ لیا اسلام علیکم ناظرین ہم اسے بلدیا ٹاؤن کے قبرستان میں موجود ہیں کہ قبرستان حالیہ بارشوں کی وجہ سے پورا دب چکا تھا اور کافی ساری ایسی قبریں تھی جو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی تھی یہ کچھ قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے عقب میں بھی ایک قبر ہے یہ بھی قبر ہے لیکن ان قبرستان کے اندر بہت ساری قبریں ایسی ہیں جو ٹوٹ چکی ہیں بدترین لیکن یہاں کچھ خدا کے موجزے بھی ایسے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کی تطبیم ہوتی ہے تو اللہ سے اس کی کافی سارے معاملات ہوتے ہیں ایسی ایک شخص یہاں پہ میں نے دیکھی ایک قبر جو تھی وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے جب ان کے گھر والوں سے میری بات ہوئی تو وہ جو شخص تھے ان کے انتقال کو تقریباً تین مہینے ہو چکے ہیں یہ ان کے لوائیکن بھی یہاں موجود ہے قبرستان میں تین مہینے سے زائد اس قبر کو ہو چکے ہیں چار مہینے میں دس دن کم ہے کتنے مہینے ہو گئے تو بھئیہ چار مہینے میں دس دن کم ہو چکے تھے اس قبر کو اور یہ بارشوں کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی یہ آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ یہ قبر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے قبر کے اندر کفن جو ہے وہ بھی ذرا سا میلہ نہیں ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے قبر کے پاس سے اتنی خوشبو آ رہی ہے اور یہ جو شخص جن کی میں نے آپ کو بھی قبر بتائی یہ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن تھے شوگر کے مریض تھے ان کا انتقال ہوا تھا تو یہ بارشوں کی وجہ سے جو تباہی ہوئی تھی ان میں ان کی قبر کا جو تھا وہ ٹوٹ گئی تھی پوری قبر اور میں آپ کو دوبارہ بھی اسی جگہ لے کر چلوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو لوائکین ہیں وہ اسٹم قبر کی مرمت کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ اس کے اندر آپ کو میں دکھاتا چلوں گے یہاں سے ماشاءاللہ بڑی خوشبو بھی آ رہی ہے قبر کے اندر سے اور یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ سے یہ کفن جو ہے اس پر ذرا سی مٹی بھی جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں لگی ہے ماشاءاللہ سے اور میں اتنا قریب ہوں اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس قبر میں سے اتنی خوشبو آ رہی ہے ورنہ انسان کے جسم سے ایسی بدبو آتی ہے لیکن ماشاءاللہ یہاں سے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان مرہوم مرہوم کے ساتھ جتنے بھی یہاں پہ لوگ دفعہ نے اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی محفرت فرمایا